ملتان کی سڑکوں پر کم سن بچے کی گاڑی چلانے کا معاملہ آخر کار گاڑی کا معلوم ہو گیا گاڑی کا مالک بچے سمیت تھانا کینٹ پیش ہو گئے بچے کے والد نے آئندہ بچے کو گاڑی نہ دینے کے لیے بیان حلفی جمع کرا دیا بچے کے والد کا کہنا ہے کہ بیٹا فاہد بغیر بتائے گاڑی لے گیا تھا آئندہ بچے کو ڈرائیونگ لائسنس کے اجرات تک گاڑی چلانے نہیں دوں گا یہ مناظرہ ملاحظہ کر سکتے ہیں یہ وہ کم سن بچہ ہے جو اپنے والد کے ساتھ آج پیشوا ہے والد اپنے بچے کو لے کر پیش ہو گئے ہیں گزشتہ دو روز قبل یہ بچہ جو تھا وہ گاڑی چلاتا ملتان کی سڑکوں پر نظر آیا تھا ملتان کی سڑکوں پر کم سن بچے کی گاڑی چلانے کا معاملہ آخر کار گاڑی کا معلوم ہو ہی گیا گاڑی کا مالک بچے سمیت تھانا کینٹ پیش ہو گئے بچے کے والد نے آئندہ بچے کو گاڑی نہ دینے کے لیے بیان حلفی بھی جمع کرا دیا ہے جبکہ بچے کے والد کا کہنا ہے کہ بیٹا فہد بغیر بتائے گاڑی لے گیا تھا آئندہ بچے کو ڈرائیونگ لائسنس کے جرات تک گاڑی چلانے نہیں دیا جائے گا آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں ملتان کی سڑکوں پر کم سن بچے کی گاڑی چلانے کا معاملہ پیش آئے تھا آخر کر گاڑی کا معلوم ہو گیا گاڑی کا مالک بچے سمیت تھانا کینٹ پیش ہو گئے بچے کے والد نے آئندہ بچے کو گاڑی نہ دینے کے لیے بیان حلفی جمع کروا دیا بچے کے والد کا کہنا ہے اس پر کہ بیٹا فہد بغیر بتائے گاڑی لے گیا تھا آئندہ بچے کو ڈرائیونگ لائسنس کے جرات تک گاڑی نہیں دی جائے گی آپ کو بتا رہے ہیں گاڑی کا مالک بچے سمیت تھانا کینٹ پیش ہو گیا بچے کے والد نے آئندہ بچے کو گاڑی نہ دینے کے لیے بیانے ہلفی جمع کروایا ہے جبکہ بچے کے والد کا کہنا ہے کہ بیٹا فہد بغیر بتائے گاڑی لے گیا تھا آئندہ بچے کو ڈرائیونگ لائسنس کے اجراء تک گاڑی چلانے ہی نہیں دیا شائے گا ننہ ڈرائیور آخر کار پکڑا گیا ملتان کی سرکوں پر کم سن بچے کی گاڑی چلانے کا معاملہ آخر کار گاڑی کا معلوم پڑ گیا گاڑی کا مالک بچے سمیت تھانا کینٹ پیش ہو گئے بچے کے والد نے آئندہ بچے کو گاڑی نہ دینے کے لیے بیانے ہلفی جمع کروا دیا ہے مزید بات کرنے کے وسیم شہزاد سے وسیم بتائیے گا مزید اس گاڑی کے بارے میں کم سن بچے کا ملتان کی سڑکوں پر گاڑی دھڑانے کا جو معاملہ ہے اس میں چار روز سے پولیس اس حوالے سے تحقیقات بھی کر رہی تھی اور گاڑی کو ڈھونڈ بھی رہی تھی جبکہ آج جو ہے وہ گاڑی کا مالک اور بچہ جو ہے وہ خود دونوں سیٹیو کے سامنے پیش بھی ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ اس حوالے سے اس بات کا اقرار بھی کیا کہ انجانے میں والد کا یہ کہنا ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ چابی ان سے لے گیا تھا اور جو گاڑ ہے وہ بھی اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھا جس کی وجہ سے جو بچہ ہے اس کو شہدہ والا بائی پاس کے قریب جو ہے وہ جا کر مالک نے جو ہے وہ پکڑایا میرا کیمرہ میں نعیم قریشو آپ کو دکھا سکے تو یہ وہ گاڑی ہے جو ملتان کی سڑکوں پر جو ہے اس حوالے سے کم سن عمر بچے کی جانب سے جو ہے وہ دوڑائی جا رہی تھی جس کے اوپر چیف ٹرافک پولیسر آفیسر زفر بزدار کے نوٹس پر جو ٹیم نے ہے وہ کاروائی کی اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس تھانا کینٹ اندر اس وقت جو ہے یہ گاڑی موجود ہے اور اس گاڑی کے حوالے سے اگر بات کرتے چلیں تو چیف ٹرافک پولیسر آفیسر کے حکم پر دو سپیشل ٹیمیں جو ہیں وہ تشکیل دے گئی تھی کم سن بچے فہد کے والد نے آئندہ بچے کو گاڑی نہ دینے کا بیان حلفی جو ہے وہ بھی جمع کر آیا اور بچہ آئندہ گاڑی نہیں چلائے گا یہ بھی اس حوالے سے جو ہے وہ بیان حلفی جمع کر آیا گیا یہ وہ گاڑی ہے اور اس کا یہ نمبر ہے ایم این اے فور ڈیرو ڈبل نائن لینڈ کروزر جو ملتان کی سڑکوں پر جو ہے وہ کم سن عمر بچے کی جانب سے جو ہے وہ دوڑائی گئی جس پر جو ہے وہ سوشل میڈیا کی بھی کافی زینت بنی اور اس حوالے سے جو بچے اور اس کے والد کو جو ہے وہ فائن بھی کیا گیا جس میں پاکستان کے اندر زفر بزدار کا اس حوالے سے یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان میں کم سن بچے جن کی عمر دس سال سے کم ہون کے اوپر کوئی کسی قسم کا جو قانون ہے وہ لاغو نہیں ہوتا اس لیے اس گاڑی کو پانچ سو رپے جو ہے وہ جرمانہ کیا گیا اور بلیک شیشے ہونے کی وجہ سے بھی پانچ سو رپے جو ہے وہ جرمانہ کیا ایک ہزار رپے جو ہے وہ ٹوٹل جرمانہ اس حوالے سے کیا گیا ہے لیکن کہ جو شہر اولیاء ملتان کے اندر کم سن عمر بچے کی جو ڈرائیونگ کا معاملہ تھا اس حوالے سے جو ہے وہ نوٹس بھی لیا گیا اور اس کو ایک ہزار رپے جرمانہ کیا گیا ملتان کی سڑکوں پر کم سن بچے کی گاڑی شلانے کے معاملے کے حوالے سے سی ٹیو زفر بزدار نے روحی سے خصوصی گفتک کی بچہ گاڑی لے کر خود گھر سے نکل آیا تھا سی ٹیو کا ایسا بتانا ہے جبکہ والد کو معلوم ہوا تو دوسری گاڑی پر پیچھے گیا سی ٹیو کا ایسا کہنا ہے مزید اسی پر بات کریں گے یاسر مجید سے یاسر کہی گا آپ کی سی ٹیو زفر بزدار سے بات ہوئی ان کا کیا کہنا ہے سارے معاملے پر ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں بوسون روڈ پر ایک کم عمر بچہ لینڈ کروزر چلا رہا تھا جس کے بعد سی ٹیو ملتان زفر صاحب نے اس پر نوٹس لیا تھا اور ٹریفک پولیس کی تشکیل دی گئی تھی تاکہ اس گاڑی کو تلاش کیا جائے اور آج یہ گاڑی تلاش کر لی گئی ہے اس حوالے سے ہم زفر بزدار صاحب سے مزید پوچھتے ہیں کہ گاڑی کیسے تلاش کی گئی ہے اور کہاں پہ ہے اور کاروائی کیا ہوئی ہے بہت شکریہ جی یہ کچھ دنوں پہلے یہ ایک ویڈیو ویڈیو جس میں بوسون روڈ پر ایک بچہ لینڈ کروزر گاڑی چلا رہا تھا تو وہاں پہ ہم نے اپنی پروفیشنل سلائیتوں کو بروہ کر لاتے ہوئے ہماری دو ٹیمیں اس پر تشکیل دی گئی تھی دونوں انسپیکٹر ہیڈ کر رہے تھے تو انہوں نے آج اس گاڑی کو تلاش کر لیا بچے کو بھی ٹریس کر لیا گیا گاڑی جو ہے اس وقت تھانا کینٹ میں ایک سو پندرہ ایم بیو کے طاعت بند کر دی گئی ہے اور جو بچہ ہے وہ چونکہ مستثنیات میں آتا ہے اس کے خلاف ایسی کاروائی نہیں ہو سکتی تو ہم بچے کو بلا کے میں نے بقاعدہ طور پر تنبیہ کی ہے اپنے دفتر پر اور اس کو آئندہ اس طرح کا کام نہ کرنے کی ادائیت کی ہے اور اب اپنے بچے کو گاڑی نہیں دے گا جس طرح کوئی والد نے بتایا ہے کہ بچہ گاڑی خود لے کے نکلایا ہے یا کوئی اس کے ساتھ پیچھے بیٹھا تھا جس طرح آپ نے پہلے بھی بتایا تھا کہ گاڑی میں کوئی اور بندہ بھی پیچھے موجود تھا جی اس کے بچے کو بھی اور اس کے والد کو بھی میں نے اگزامن کی ہے وہ بچے جو ہے جب گاڑی چلا رہا تھا تو اس کے پیچھے یا سائیڈ پر کوئی بندہ نہیں بیٹھا تھا تو یہ بچے کا والد یہ بتاتا ہے کہ یہ گاڑی جو ہے میں گھر میں آرام کر رہا تھا تو میرے ڈرائیور سے اس نے اپنی چابی وہاں سے لی اور چابی لے کے گاڑی روانہ ہو گیا اور جب مجھے پتا چلا کہ یہ گاڑی پر روانہ ہو گیا تو میں فوری طور پر دوسری گاڑی پر آیا اور اس کو بوسن روڈ کے نزدیک سے اس کو واپس گھر لے گیا بچے کا نام ہمیں بتائیے گا بچے کا نام فہد ہے جی یہ سات آٹھ سال اس کی عمر ہے بیسکلی سرور شہید کے رہائشی ہیں اس کے والد کا نام اظہر ہے یہ ذمہ دار ہیں سرور شہید کے جی دیکھ رہے ہیں جس طرح زفر بزار صاحب میں بتا رہے تھے کہ جو گاڑی ہے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی بوسن روڈ پر ایک کم عمر بچہ جس کا نام فہد ہے وہ گاڑی تیزہ چلا رہا تھا یاسر مجید آپ کے شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے